جمعیت علماء اسلام فے کے پلان بی کا آغاز ہو گیا پشاور، راولپنڈی، جیٹی روڈ، کوئٹا تاکراچی شہرہ، اندس ہائیوے بند، سکھر سے ملتان موٹر وے بلوک کرنے کے تیاری کر لی گئی جمعیت علماء اسلام فے کے پلان بی کا آج سے آغاز ہو گیا پشاور، راولپنڈی، جیٹی روڈ، کوئٹا تاکراچی شہرہ، اندس ہائیوے، سکھر سے ملتان موٹر وے بلوک کرنے کی تیاری کر لی گئی مولانا فضل الرحمہ نے ستائیس اکتوبر کو سکھر سے آزادی مارچ کا آغاز کیا اور پنجاب کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے یکم نومبر کو اسلام آباد پہنچے پہلے ہی دن مولانا نے اپنے خطاب میں وزیراعظم کے استفقہ متعلبہ کر دیا بلاول بھٹو اور شہباز شریف سمیت کئی اپوزیشن رہنما بھی دھرنے میں آئے اور کنٹینر سے حکومت کو خوب للکارا اپوزیشن کی رہبر کمیٹی اور پرویس خٹک کی سربراہی میں قائم حکومتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہوئے لیکن بے نتیجہ رہے جودری برادران کی مولانا کو منانے کی کوشش بھی ناکام ہوئی تو حکومت نے مذاکرات ختم کر دیئے طویل دھرنے کے دوران جے یو آئی فے کے ہزاروں کارکنان انتہائی پر امن اور ثابت قدم رہے تو جے یو آئی فے کے رہنمار راشد سمرو جذباتی ناروں سے ان کا جوش اور ولولہ بڑھاتے رہے دوسر جانب مارچ کے شرکہ تو عام اور قیام کے ساتھ روایتی کھیل بھی کھیلتے رہے اور یوں شارہ کشمیر ایک بستی کی صورت اختیار کر گئی انتظامیہ کی جانب سے آزادی مارچ کے شرکہ اور قائدین کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی گئی اور تیرہ روز کے دھرنے میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا